ہیلو دوستو آئیے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اپینین پول کے بارے ہم بات کریں گے مدھ پردیش کے ویدان سبا چنو کا اسی سال دسمبر کے اندر وہاں پر مدھ پردیش کے اندر جو ہے چنو ہوگا اور اس چنو کے اندر کئی پارٹیاں آپ کو پہلی بار چنو لڑتی ہوئے نظر آئیں گے اس چنو کے اندر اے آئیم ایم پہلی بار ویدان سبا چنو لڑتی ہوئے نظر آئیں گے اس چنو کے اندر کیجری والا آپ کو پہلی بار چنو لڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور ساتھ کے ساتھ کس کے خاتے میں کتنی سیٹے جائیں گے کانگریس کے حصے میں کتنی سیٹے جا رہی ہے بی جی پی کے حصے میں کتنی سیٹے جا رہی ہے میوٹی کیا سب کو سرپرائز کر کے اس بارکنگ میں کر بن سکتی ہے اور سپا کا کیا حال ہے اور باقی وغیرہ کس کی سرکار بن رہی ہے مدی پردیش کے اندر اور اے ایم ایم گٹ بندھن کے ساتھ کتنی سیٹے لہ رہی ہے اور کس کے ساتھ گٹ بندھن کرنے کی باتیں ہو رہی ہے اور بینا گٹ بندھن اے ایم کتنی سیٹے لہ رہی ہے مدی پردیش کے اندر ان سب چیزوں کا ان سارے سوالوں کا جواب ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر دھوننے کی کوشش کرتے ہیں تو جو نئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل کو ضرور سسکرائب کریں ویڈیو کو ضرور لائک کریں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں الیکشن کے ریزلٹ کا 2018 کے اندر حالانکہ دو ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں دوستو اور یہ دونوں ریزلٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ جب 2018 کے اندر یہاں پر چنو ہوا تھا مدی پردیش کے اندر ویڈان سبا چنو جب ہوا تھا تو اس کے جب ریزلٹ آئے تو یہ ریزلٹ تھے جو آپ کے سکرین پر بایا طرف دکھائی دے رہا ہے یہ ریزلٹ آیا تھا دوستو اور اس ریزلٹ نے یعنی 2018 کے ریزلٹ جب آیا تھا تو کانگریس کے حصے میں 114 سیٹ آئی تھی اور اس کے بعد بھارتی جنڈا پارٹی بی جے پی کے حصے میں 109 سیٹ آئی تھی اور ٹوٹل جو سیٹ ہے وہاں پر مدی پردیش کے اندر 230 ہے بہومت کے لیے جو ہے 116 سیٹ چاہیے اور بہومت جو ہے کسی کو بھی نہیں ملاتا لیکن زیادہ سیٹ جو ہے وہ کانگریس لے کر آئی تھی 114 سیٹ اس کے بعد بی جے پی رہے تھے دوسرے نمبر پر 109 سیٹ جبکہ بہوجن سماجوازی پارٹی جو ہے دو سیٹ لے کر آئی تھی سماجوازی پارٹی ایک سیٹ تھی اور نردلی جو ہے وہ چار سیٹوں پر انہوں نے جیت حاصل کیا تھا لیکن یہ کب کا ریزلٹ ہے یہ ریزلٹ ہے 2018 کے الیکشن کے ترنت بعد لیکن 2020 کے بعد جو ہے یہ چیزیں بدلی ہیں دوستو بہت سار آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سندھیا کا وہاں پر کس طریقے سے چینج ہوا اور 27 سے 28 جو ان کے ایمیلے ہیں کانگریس کے انہوں نے جو ہے استفادے دیا اس کے بعد جو ہے اٹھ چنو ہوا اور پھر جو ریزلٹ ہے ابھی آئیپ کے دائن سائیڈ میں جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے سرکار جو ہے بی جے پی کی ہے 122 سیٹ پر جو ہے بی جے پی کی فیلحال جیت ہے اور بسپا دو سیٹ پر ہے سپا ایک سیٹ پر ہے نردلی جو ہے وہ چار ہے اور اس کے بعد کانگریس کے اگر بات کی جائے دوستو تو 96 سیٹ بچا ہے 114 میں سے صرف اور صرف 96 سیٹ ہی بچا پایا کانگریس نے اسی لئے کانگریس کو اوپر ہمیشہ نشان اور انگلیوں اٹھائے جاتی ہے کہ آپ اپنی ہی سیٹ نہیں بچا پاتے ہیں آپ کی سرکار بن جاتی ہے اور جیسے کہ کرناٹک کے اندر بھی یہی کچھ دیکھنے کو ملا تھا تو اس طریقے کے جو چیزوں کی وجہ سے کانگریس اور بھی ڈاؤن ہوتا چلا گیا ہے لیکن کل ملا کر یہ آکڑے ابھی کے ہیں 2020 کے بعد کا ہے اور یہ آکڑے جو ہے آپ کے بائیں سائیڈ یہ 2018 کے چنوں کے بعد کا ہے یہ پرانے آکڑے ہیں 2018 کے لیکشن کے بعد کا ہے لیکن ہم بات کریں گے ایک پارٹی کی جو پہلی بار چنوں لڑ رہی ہے اس بار مد پردش کے اندر لیکن فوکس پھر بھی اسی پارٹی کے اوپر ہے اور ہو کیوں نہ ہو کیونکہ یہ صحیح پولیٹس کرنا جانتی ہے لیکن کل ملا کر یہ باتیں ہیں کہ 28% جو ہے مسلم ووٹرز ہے یہاں پر آپ کو یاد رہے 8% مسلم ووٹرز ہے یہاں پر اور اس ووٹرز کو اگر سیٹ میں بدلا جائے تو لگ بھگ 12-13 سیٹ ایسے ہے دوستو جہاں پر مسلم ووٹرز ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے جہاں پر مسلم ووٹرز کے حساب سے جو ہے ایمیلے جو ہے 12-13 مسلم ایمیلے ہونے چاہئے لیکن صرف اور صرف 230 ویدھائکوں میں سے صرف ایک ہی مسلم ویدھائک ہے یہاں پر یہ تھوڑا سا سرپریس کرنے والی بات ضرور ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ ایمیلے ہم یہاں پر نکائے چنوں میں انٹری لیا تھا اور اس انٹری کے بعد جو ہے ایمیلے ہم نکائے چنوں کے اندر بہت اچھا پردشن رہا تھا سات سیٹوں پر جیت حاصل ہوئی تھی تو ایسا نہیں ہے راجستان کی طرح یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ان کے امیدوار نہیں ہے ان کے جیتے ہوئے جو ہے کینڈیڈیٹ نہیں ہے ایمیلے ہم کی جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہے سات سیٹ پر ان کے جیتے ہوئے امیدوار ہے تو اس سے یہ تو ان کو ایک جوز کہیں نہ کہیں ایمیلے ہم نے نکائے چنوں میں اچھا پردشن کیا تھا اور جیتے بھی تھے تو اس طرح سے ہم جو ہے ویدھان سبا چنوں اسی انرجی کے ساتھ لڑیں گے اسی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ لڑیں گے اور جس طریقے سے نکائے چنوں میں جیت حاصل کیا تھا اسی طریقے سے ہم جو ہے ویدھان سبا چنوں میں بھی جیت حاصل کریں گے چلی اپینین پول کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اپینین پول کی اور اگر دیکھیں دوستو تو ہم دو طریقے کے باتیں کریں گے ایک گڑ بندھن کے ساتھ بھی باتیں کریں گے اور گڑ بندھن کے علاوہ بھی باتیں کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گھڑ بندن کے ساتھ 안�ement party کے ساتھ ان کا گھڑ بندن ہوسکتا ہے سب سے پہلا بات ہے ہم سٹو بیس پی اگر یہ conierance کر لیتے ہیں تو یہ بی ایس پی کے ساتھ گھڑ بندن کر سکتے ہیں جیسا کہ بیہار کے اندر جو ہے گھڑ بندن کا کیا ہوا ہے ابھی تک ہے وہاں پر گھڑ بندن بی ایس بی کے ساتھ اور دوہزار جب بیس کا جو چونوں ہوا تھا بیہار کے اندر وہاں پر بھی گڑ بندن کے ساتھ ہی چونوں لڑے تھے اے ایم ایم اور بی ایس پی نے تو بی ایس پی کے ساتھ گڑ بندن ہو سکتی ان کی کیونکہ مسلم ووٹر پر فوکس ہے مایواتی کا اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلم دلیت کا کمبینیشن ایک بار پھر سے تیار کیا جائے اس کے علاوہ ایس پی کے ساتھ بھی گڑ بندن ہو سکتا ہے لیکن یہ تھوڑا سب مشکل ہے کیونکہ ایس پی کے ساتھ ابھی تک ایم ایم نے گڑ بندن کیا نہیں ہے بی ایس پی کے ساتھ گڑ بندن ہو چکا اور گڑ بندن میں بھی ہے ایک راج جی کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی آپ کو بی ایس پی کے ساتھ گڑ بندن کرتے ہوئے نظر آ جائے اور بی ایس پی کو بھی اس میں فائدہ ہے اور اگر اس کو دس بارے سیٹ ان کے حصے میں آ جاتے ہیں گڑ بندن کے ساتھ پھر نقصان کیا ہے خیرکل ملا کر اگر بات کیا جائے کہ گڑ بندن کر لیتی ہے اگر ایم ایم پارٹی بی ایس پی کے ساتھ تب ایم ایم پارٹی جو ہے کم سے کم جو ہے آٹھ سے دس سیٹ جیت سکتی ہے مسلم اور دلیت کا کمبینیشن کی وجہ سے ان کے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے مدی پردیش کے اندر اور آٹھ سے دس سیٹ ان کے حصے میں جا سکتی ہے جیت سکتی ہے لیکن اگر ویداؤٹ گڑ بندن کی بات کی جائے دوستو اگر گڑ بندن نہیں ہوتا ہے تب ان کے لیے تھوڑا سے اتنا آسان نہیں ہوگا رہا اور راستہ اتنا آسان اس لیے بھی نہیں ہوگا کیونکہ پہلی بار کسی بھی ویدھان سبا میں آپ چنو لڑتے ہیں تو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کنڈیشن میں یہ ایک سے لے کر پانس تک بہت مشکل اور جد و جہت کے بعد اتنی سیٹوں پر جیت حاصل کر سکتے ہیں اگر یہ کسی کے ساتھ گڑ بندن نہیں کرتے ہیں لیکن گڑ بندن کرنے سے فائدہ ہے اور کس سے کریں گے تو آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا چرچائیں ضرور چل رہی ہے اس کی بھی لیکن کل ملا کر ایک اپینین جو آنکڑیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے اندر فیرو بدل کے بھی پوری پوری چانسس ہے لیکن اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کانگریس کی تو بی جے پی کی سرکار ہے یہاں پر اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ 2018 کے اندر جب چنو ہوا تھا تو وہاں پر یہ سرکار نہیں بنا پائے تھے لیکن 2020 کے اندر بہت سارے کانگریس کا ایمیلے ادھر ادھر کر کے جو ہے فیلحال بی جے پی کی وہاں پر سرکار ہے اور اس بار بھی آنکڑی یہ بتا رہے ہیں کہ بی جے پی اچھا پردیشن کر سکتی ہے مرد پردیش کے اندر اور بتایا جا رہا ہے کہ سو سے لے کر ایک سو پندرے کے آس پاس جو ہے یہ سیٹیں جو ہے حاصل کر سکتے ہیں لیکن بہومت پھر بھی ان کے حصے میں نہیں آسکتی ہے نہیں آئے گی اگر اس آکڑی کی اگر بات کی جائے تو پھر سرکار بنانے میں ان کو کسی اور پارٹی کا بھی یا کسی اور گڑ بندھن کو بھی تلاش کرنا ہوگا لیکن کل ملا کر یہ آکڑی بتا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم لوگ کانگریس کے اگر بات کی جائے بھلے ہی 2018 کے اندر ان کی سب سے زیادہ سیٹوں پر جیت رہ ہوئی تھی لیکن انہوں نے جو ہے وہ سیٹوں کو بچا نہیں پائے لیکن اس بار کے اگر بات کی جائے تو کملنات جیسے بھلے ہی ہندو راشتر کی بات کر رہے ہوں ہندو ووٹرس کو اپنے اور کھیچنے کی کوشش کر رہے ہوں لیکن سروے اور آنکڑی جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ 90 سے 100 کے آس پاسی ان کے حصے میں جانے کی سمبھاونا ہے حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بی جی پی اور کانگریس کے بیچ میں بہت زیادہ ٹکر رہنے والا ہے اور اس کا اثر جو ہے لوگ سب سے چنوں پر بھی پڑے گا جب مرد پردش کے اندر جو ہے چنوں ہوگا تو خیر اس کے بعد اگر ہم بات کی جائے بی ایس پی کی تو بی ایس پی نے پہلے بھی دو سیٹوں پر جیت حاصل کیا ہوا ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ ابھی بھی جو ہے ایک سے دو سیٹ پر ان کو جیت حاصل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سپاک اگر بات کی جائے تو ایک سیٹ پر ان کا جیت ہے ایک ملے ہیں ان کے پاس لیکن مانا جا رہا ہے کہ اس بار بھی جو ہے زیرو سے ایک سیٹ پر جیت حاصل کر سکتے ہیں باقی جو ہے وہ ادر سمجھا سکتے ہیں نردلیے بہت سارے کافی امیدوار وہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اور جیتے بھی ہیں وہ لوگ تو مانا جا رہا ہے کہ کئی سارے امیدوار جو ہے وہ نردلیے سے بھی ہو سکتے ہیں یا پھر ہو سکتے ہیں کہ کوئی دوسری پارٹی سے بھی آ کر چنوں لڑے اور وہ جیت حاصل کر سکتے ہیں تو کل ملے کا ادر سمجھ باقی ریشٹ سیٹیں جو ہے وہ جا سکتی ہے تو یہ ایک اپینین پول تھا یہ جو آکڑا تھا جو آپ کے سامنے سکرین پر دکھائی دیا تو آپ کا کیا کہنا ہے کومن شکسن بتائیے گا کس کی سرکار بنتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر مدھے پردیش کے اندر اور کس کی جیت ہوگی کون سرکار بنا لے گا یا آپ کے حساب سے آپ کی فیوریٹ پارٹی کون سی ہے کومن شکسن بتائیے گا ملتے ہیں نیش ٹوڈیو میں